کافارا کفر جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی ہر غروب پر لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو ہر مومن پڑھ لے گا غیرے مومن کو وہ الفات دل نہیں آئیں کہ اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا اور وہ ایسے ایسے موجزے دکھائے گا جس کا یہ تصمم نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی اس جو میں لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو موجزے علامت دیئے تھے اس کے نگمہ ملکہ اس سے بھی آگے موجزے جو ہے اس کے پاس ہوئے اور وہ مدعی ہوگا خدای کا اور وہ بار سب سے مرا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے پوری انسانی تاریخ میں اتنا برا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء و رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں بعد اس کے بارے میں جو ہے یہ بخاری اور مشکم کی دوایت ہے حضرت علیہ سبن مالی سے تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دنجال کا تذکرہ دنجال اکبر جو خدای کا دعویٰ کرے گا اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا جو سجدہ نہیں کرے گا کبھی کرے گا تیسرا ذکر جو حادیث میں آتا ہے دنجال کے حوالے سے وہ سورہ کحف کے ساتھ اس کا ایک کارنک ہے حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کحف پڑتا رہے گا وہ دنجالی فتنے کی اثرات سے محفوظ رہے گا یہ چار شہابہ سے یہ نوایات پروی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبو سعید علی خضری رضی اللہ تعالی ابو دردان رضی اللہ تعالی اور چھے کتابوں میں حدیث کے چھے مجموعہ میں یہ موجود ہیں وسلم شریف میں ابو دعود میں قبضی میں نسائی میں احمد میں بحقی میں اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات کیوں ہیں سورہ کحف کی جو ان کا التظام کرے گا انہیں ان سے محبت کرے گا انہیں پڑھتا رہے گا وہ دنجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا بعض میں ہے جو آخری آیات کا بلٹ کرتا رہے گا بعض میں ان دونوں کو جمع دیا گیا ابتدائی آیات اور آخری آیات اور بعض میں پوری سورت کا اور یہاں بھی یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعہ سے دے کر اگلے جمعہ تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے نور عطا کر دے گا جس کی نوشنی کی وجہ سے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا دونوں جمعہ کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا اب قرآن حکیم کے عمومی مطالع اور بخصوص دجالی فتنے کے سورہ کحف کی جو ڈسمت ہے تعلق ہے اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے توجہ سے میری بات سنیئے اصل دجال یہ دنیا یہ حیات دنیا بھی یہ ہے جو انسان اور آخرت سے انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتی یہ دجل ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا آپ آخرت کو بھول گئے اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا آپ کائنات کی توجہ ہے کائنات پر غور و فکر ہے کائنات پر سور و بچار ہے اللہ کو بھول گئے اس کی ذات و صفات سے کوئی تابقی نہیں آخرت پر حیات دنیا بھی کا پردہ پڑ گیا حیات دنیا بھی کو بھول گئے دنیا ہی مطلوب ہے دنیا ہی مقصود ہے دنیا ہی کے لئے باگ دور ہے یہ اصل میں ددیل ہے جو حقیقت دنیا کی زندگی ہے جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی پیٹی ہے وَمَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعَوْا الْغُرُورِ دھوکے کا سامان اب یہاں دیکھئے سورہ قحف کے در معاملہ کیا ہے پہلے رکوبِ غرظیم آیت آئی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّذِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِلَبْلُوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس زمین پر ہم نے جو بھی بنایا ہے اسے اس کی زبائش بنا دیا ہے آرائش سگھار اس کا زیور تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے اور پھر ہم امتحان لیں گے وہ جو ایک شیر ہے بہت اُدھا کہ روح کے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر کی آتا ہے جیکھیں یا اِدھر پر وانہ آتا ہے تم دنیا کی طرح جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو ہمیں اپنا مطلب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلب مقصود بنایا ہے تو سب سے بڑا امتحان سب سے بڑا دجل سب سے بڑا فرید یہ دنیا کے زندگی ہے اور یہ بھی نور کر دیجئے کہ یہ جتنی زندگی یہ دنیا جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے کیسے کیسے شاندار باغات کیسے کیسے شاندار سڑکیں کیسے کیسے فلک بوس عمارتیں کیسے کیسے ہوای جہاز دیو پیکر ہزار ہزار آدمیوں کو گود میں لیے ہوئے دو آ جا رہا ہے اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ دلکش ہے زیادہ حسین ہے کیسے کیسے کاریں کتنی کتنی لمبی چمکیلی ایسے کاریں کیا چاہ چیزیں جو آج عزاد ہوئے تو جیسے جیسے یہ سائن کے فکر ارتقاء ہوا ہے دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے زیادہ جو حسین ہو گئی ہے زیادہ دلکش ہو گئی ہے یہ لوگوں کو اپنے لئے گم کر دیتی ہے جو علامہ اقمال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم مسمح آفاق وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالاتر رہتا ہے وہ جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سرکتا ہے میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درست کے سائے میں آرام کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنا ناستہ لیتا ہے اس درست اس کا اگھر نہیں ہے اس کی منظر نہیں ہے بلکہ وہ تو مسافر ہیں اس نے تھوڑی دیر کے لئے آرام کیا سسنانی کے لئے جو راضی یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کاننک غریب اور عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے سحر کے اندر مصور کر لے گی اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جھکر لے گی کہ پھر اللہ کہاں آخرت کہاں یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں ہوں گی بھی تو صرف عقیدہ کی کوٹنگی شکل میں لباق کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا عملاً تم دالے میں دنیا بنوگے کہتے رہو گے اللہ کی تحبید اور حمد اور سنا بھی کرتے رہو گے لگے عملاً دالے میں دنیا تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھئے جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا کہیں کہا گیا آخری آیات اب یہ پہلے رکو میں تو یہ آیات کھڑی ہے ایک ستون کے معنی دی جو جو فرمایا گیا کہ آخری رکو میں جا کر دیکھئے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَقْسَرِينَ آمَالَا اے نبی ان سے پوچھ یہ ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دور میں اپنی کوشش اور جد و جہد میں دنیا میں محنت و مشقت تو شب کرتے لیکن خلقنا الانسان فی قبط محنت و مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے لیکن اس بھاگ دور اور محنت و مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے جانا گھاتے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَقْسَرِينَ آمَالَا جواب کیا دیا الَّذِينَ ظَلَّصَا شَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وہ لوگ جن کی صحیح بھاگ دور محنت جد و جہد مشقت دنیا کی زندگی ہی کدھا گم ہو کر